اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن جتنے بھی میرے بی بی پیجن تھے ان کو کڑیاں وغیرہ ڈالنے لگا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں اور میں کہا چلیں آپ کے ساتھ بچوں کا شوق بھی ہو جائے گا بچے وغیرہ بھی دیکھ لیں گے کہ بچے کس طرح کے ہیں اور کیا تین ہیں تو سب سے پہلے تو یہ میں دو لے کے ہیں اگر مجھے ان کے کڑیاں میں نے پچھلے سال مجھے بڑی اچھی پہر کردگی دی تھی تو میں نے کہا میں اس کو سب سے پہلے کڑیاں ڈالتا ہوں تو ان کو جہاں ان کی کڑیاں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ اس مادی کے بچے ہیں یہ دیکھ لیں اس کو کڑی لگی ہوئی ہے دس نمبر ٹھیک ہے ایک بچہ چینہ نکلا اور ایک بچہ ماشاءاللہ سے زاخ نکلا تو اس کو دس نمبر کی میں کڑی ڈالتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں دس نمبر کی یہ آگی دس نمبر کی کڑی یہاں سے میں لگاتا جاؤں گا ان کو ساتھ ساتھ کڑیاں اور ساتھ ساتھ کڑیوں کو جانا سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے تو جو دوست نہیں ہے چینل پہ جی سبسکرائب نہیں کیا وہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دو کڑیاں نکالیں تو آپ کو میں ایک کہا ساتھ ساتھ بچوں کی پلائی بھی آپ دیکھ لیں بچوں کا شوک بھی کر لیں بچے کس طرح کے نکلیں اور کس طرح کے نہیں بڑا آسان سا طریقہ کڑی ڈالنا کتنا لمبا ہے چوڑا روپیٹ سائنس ہاں کٹھا میں پورا پیکٹ لے کے آیا تھا میں پاس ایک سے سو نمبر تاکی پڑی ہوئی یہ ایک پاؤں میں ہوگی اور یہ ادھر سے زاکھ والے بچے کو تین انگلیاں پکڑ کے اس طرح پیچھے کو یہ یہاں سے یوں پکڑی اور یہ یہاں سے یوں کریں گے ہم اٹھا اس کا پیچھے کو آ جاتا اور یہ پاڑ گئی یہ دونوں بچوں کو ڈال کی کڑیاں میں اور دو بچے پکڑ کے لاتا ہوں لیں دوستو دو اور بچے آگے کیونکہ اب بچے ہوگیاں بڑے تو اب انہوں نے پاہ چھلانگے لگاتے نہیں تھوڑی دینوں میں یہ تیس نمبر پہ آ رہا ہے یہ تیس نمبر کے بچے ہیں تیس نمبر کی کڑیے لے جائیں یہ آگے تیس نمبر یہ اس کے بھی دو نکال لیتے ہیں پلاہ ہی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہو رہی ہے بچوں کی ابھی تک تو ابھی تو باقی آگے بھی اللہ خیر کرے پنجے دیکھیں کتنے کس قدر اس کے پنجے دیکھئے گا اس طرح کہ کالے شاہ پنجے نکلے ہوئے اس کی جو ماں اس کی ایک بہن میں نے پنڈی میں بھی اپنے ایک دوست کو بیجی ہوئی ہے وہ انہوں نے بھی بریڈ میں ڈالی ہوئی ہے ان کے پاس کیا result آتا ہے میرے پاس میں بہت اچھا اٹھتے ہیں بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں گن لگا لیا اس نے پہنڈ کرتے ہیں یہ دوسرا یہ بیٹھیں کری جا رہے ہیں بچے انہوں نے بیٹھوں سے بھڑھ دے جو انہوں نے حلات رکھے ہیں ہر بچے آ کے بیٹھ کر رہتا ہے یہ ہو گیا جی دوسرا بچہ کل پرے بچے نکلے ہیں اچھے نکلے ہیں ماشاءاللہ سے یہ یہ ہو گئے میں اور دو لاتا ہوں اب یہ والی میری ٹیڈی مادی ہے شیر بھی کسی دور میں کی تھی یہ دیکھ لیں یہ ٹیڈی مادی ہے وائٹ آنکھوں کی اس کے بچے نکلے ہیں اس کی کڑی دیکھ لیتے ہیں 39 نمبر یہ آگے دو کے دو بچے 39 نمبر کے یہ صحیح یہ ٹیڈیوں کی طرف پورا گیا بہت تیز ہے بہت شرارتی ہے بہت شرارتی ہے غصے والا 39 نمبر نکال لو میں یہ آگے 39 نمبر یہ آگے 39 نمبر یہ آگے 39 نمبر بہت شرارتی ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بچے بھی شیر کرتا جاتا ہوں بڑے خوبصورت خوبصورت بچے اب میں آپ کو چیز دیکھنے والی یہ بچے کی انگلی دیکھیں گا کتنی بڑی ہیں دو انگلیوں سے باقی بچے بھی آپ کے ساتھ میں شیر کی ہیں ان کی بھی دکھائیاں پر ان کی نہیں تھی اس بچے کی یہ انگلی جو ہے درمیان میں ایکسٹرا لمبی نکلی رہی ہے یہ بھی ابھی میں نے نوٹ کیا چیز ٹیڈی بن جائے گا یہ بھی بڑا اوکے زیادی بات ہے ان کا بچہ تو ٹیڈی ہی بنے گا ابھی تھوڑا پھیک ہے دم بند ہے اس بچے کی بند ان کا بچہ نکلا ہوئا اس کو بھی ڈال دیتے ہیں 39 نمبر لیں یہ بھی ہو گیا اوکے یہ دو بچے بھی ہو گئے اور میں پیر کے بچے لے کے آتا ہوں 94 کے لے کے آتا ہوں لیں دوستو یہ پیر ہے اس پیر کے جو بچے ہیں وہ ان کی کڑیاں ختم ہو گئے پہلے ان کو 94 ڈالی ہوئی تھی میں نے کڑیاں تو 94 والی کڑیاں ختم ہو گئے اب اس کو دیتے ہیں نیا نمبر یہاں سے نکالتے ہیں پیکٹ میں سے پورا پیکٹ بڑھا ہے نیا نمبر ان کو نکال کے دیتے ہیں وہ اپنا کریٹ سام نے سمجھ کے اس میں گز گیا تو یہ دیکھیں یہ نر ہے چینہ نر ہے اس کے یہ بچے ہیں چینہ کو بوتر ہے اس کو ڈالی ہوئی تھی 94 نمبر کی کڑی اس کو آپ ڈالتے ہیں یہاں سے نیا نمبر نکال کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے حصے میں آتا ہے کوئی اچھا نمبر ڈالتے ہیں اس کو 46 کر دیتے ہیں کیونکہ 48 میرا ایک بہت اعلا پیر ہے اس کو 46 کر دیتے ہیں لیں دوستو اس کو نیو کڑی ڈال دی ہے 46 نمبر کی یہ اس کا خانہ آگا ہے سامنے یہ جو بچہ گیا ہے پہلے تو اس کو ڈالتے ہیں ایک بچہ اپنے اوپر لے کے گیا اور دوسرا بچہ جو ہے یہ میرا بڑا اڑتے ہیں یہ مارشلن کے بڑے رزائلٹ ہیں پچھے سال میں نے یہ دو چھتوں پر بھیجے تھے یہ بچے دو چھتوں سے صرف ایک ہی فرمائش تھی کہ دوبارہ کب آ رہے ہیں ان کا اتنا رزائلٹ ہے یہ دیکھیں اور خاص طور پر ان کے جو بچے زاک چینے نکلتے ہیں جساں یہ نکلا ہوئا ہے یہ بہت آسٹینڈنگ ہوٹتے ہیں ان کا زیادہ اچھا رزائلٹ ہوتا ہے حالانکہ چیز ایک ہی جوڑے کی ہوتی ہے بہت بندے کو بات وہ اکرلٹ کرنی چاہیے زاک چینے بچوں کو زیادہ اچھا رزائلٹ ہوتا ہے ان کا کلپروں کے نسبت ابھی تک میرے ایکسپیرینس میں آئے ہیں جو ان کے بچے اڑے ہیں اس ایکسپیرینس کی بیس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں بچے کو اسنا کابو کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک سائٹ پر رکھ کے بڑا کب اتر نہیں اسنا کابو ہوتا اس کو پورا بکڑ کے پھر ہی ڈالنی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کا شوق ہوتا جائے گا بچے دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت پلے ہیں کتر خوبصورت ہیں اگلے بچے لے کرتا ہوں لیں دوستو یہ زیری مادی ہے اس کو کڑی ڈالی ہوئی ہے پاؤں گندے ہیں وہ بھی صاف کرنے پڑیں اس کے بچے لاتا ہوں اس کے بچوں کو ڈالنے کریں لیں دوستو آگے بڑے خوبصورت بچے نکلے ہیں بہت ہی شاندار اور خوبصورت رک جاؤ یہ دیکھو یہ دیکھیں بچے چک کریں آپ کتنے خوبصورت نکلے ہیں اس کے بیس نمبر کے بچے رکی نہیں رہی ہے بیس نمبر میں ذرا کڑی ڈونڈ لوں لیں دوستو آپ کو میں ان کا شدے دیکھیں یہ ہیں دونوں بچے بچے دیکھیں کتنے خوبصورت نکلے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو دکھا دوں کلیر کر کے اس کو پہلے اس کو کڑی ڈالتے ہیں کلیر کر جا بڑے ہو گئے ہیں بچے تھوڑے یہ سیانے ہو گئے ہیں اب یہ سیانے ہونے کی وجہ سے باہر آکے زیادہ دوسرے بچوں کی نسبت کیونکہ انہوں نے دو چار دنوں میں باہر آ جانا تھوڑے دنوں میں ابھی تک تو نہیں آئے باہر ابھی تک تو اندری کھا پی رہے ہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جتنے بھی نکلیں ہو اور مادی نے ایک انڈا اور بھی دے دی میری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی بچے نکلیں ان کو اچھے طریقے سے جانا میں کہہ کرتا ہوں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں کڑی یہ گولڈن بچے بنے ہیں جوڑا بھی بڑا اچھا لگا ہو اور انشاءاللہ امید ہے یہ اچھا پرفارم ہی کریں گے کڑی ڈال کے بچے کھڑی ہونے دیکھیں میں اگلا پھلاتا ہوں لیں دو سو دو بچے لے کے آئے ہوں اتنے کوڑے بچے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے مطلب کہ اس کے بچے ہیں یہ دیکھ لیں اس کے پینجہ نمبر میں پہ رہی ہے ففٹی ون نمبر پہ رہی ہے اتنے کوڑے بچے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں پڑی بہت زیادہ ڈسٹورب ہوئے ہیں سوج گئے ہیں پھولے نہیں سما رہا اس کو کڑی ڈالتے ہیں ان کو کڑی ڈالتے ہیں دوستو ففٹی ون نمبر کی میں نے کڑی تلاش کیا وہ بھی نہیں تھی اس کو نیو پنا دیا نیو پیکٹ کھول کے ففٹی ون نمبر پڑی رہی ہے مجھے اندازہ رہے گا پرانے جوڑے تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کون سا نمبر لگایا پھر بھی دہانی کے لئے بندہ اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا نمبر دیکھ لیا کردے ان کو بھی پنا دیتے ہیں یہ لیں یہ بچے دوسرا بچے میں اندر بھاگ گیا وہ کھانے کے اندر بھاگ گیا یہ لیں اس کے پنجے دیکھیں آپ کتنے کالے سیاہ پنجے اس کے نکلے میں دوسرے بچے کے اچھا اس مادی کو میں نے ایک جونسرے کے بوتر کے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہوگا کسی دن آپ کو میں یہ پیر بھی دکھا دوں گا جونسرے کے بوتر بہت غصے والے بچے ہیں بہت سوج کے بیٹھے میں باقی جتنے بچے ہیں انہوں نے نارمل بیہیو کیا ہے یہ زیادہ ہی تیز ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں اب بھی اس کا غصہ دیکھیں کہاں بھی اگلے بچے لیں دوستو ماشاءاللہ جو میں سلیٹی پیر لگایا تھا آپ کے سامنے شیئر بھی کیا تھا کہ میں پیور سلیٹی پریڈ بریڈ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں تو اس کا یہ ریزلٹ ہے دو بچے ماشاءاللہ سے اور سلیٹی ہی نکلیں کلر کے اندر کے بات آجیں بہت خوبصورت چک کریں اپنا دکھاتو دو غصہ اس چیز کا اتنا زیادہ تنگ ہو رہا ہے چک کریں آپ کتنے خوبصورت نکلیں ہیں سلیٹی کلر میں نکلیں بہت ہی پیارے بنے ہیں بہت پیارے نکلیں ان کے ماں باپ کو کڑیاں نہیں ڈالی ان کو نمبر لگاتا ہوں تو پھر ان کو بھی کڑیاں ڈالتے ہیں ان کو جی میں چالیس نمبر کی کڑی ڈالنے لگا ہوں اگر تو اس کو میں کڑی نہ بھی ڈالوں مجھے یہ یاد رہے گا کیونکہ جتنے بات ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو ڈیفرنٹ چیز کا بندے کو یاد ہی رہتا ہے یہ بھولنے نہیں لگا اگر نہ بھی کچھ میں ان کو ڈالوں تو پھر بھی کڑی ڈالنے لیتے ہیں اچھا ہوتا ہے کیونکہ میں پاس ایک اور سلیٹی پیر بھی ہے صرف یہ نہیں ہے ایک اور بھی سلیٹی پیر ہے پر وہ جونسرے سلیٹی نکالتا بڑا خوبصورت ماشاللہ سے پیر بیٹھا ہے اچھا تا بیٹھ گئے اچھے بچے نکلے ہیں بہت اچھا بچے وہ دیکھیں وہ خانے میں جانے کی کار رہے ہیں سامنے والے کے لیں یہ ان کو میں اندر رکھتا ہوں ان کے ماں باپ کو کڑیاں ڈالتا ہوں یہ میں پاس ایک کبوتر ہے یہ دیکھ لیں اور اس کے بچے نکلے میں دو اس کو بھی کڑیاں ڈالتا ہوں میں کڑی نکال لوں ان بیبی پیجن کو ڈالتے ہیں اور کڑی ڈالنے ہیں ان کو 43 نمبر 43 نمبر 43 نمبر ڈال دیتے ہیں اس کو تو یہ ڈال گی ایک کو کڑی اب تو پرکٹیس ہو گیا کڑیاں ڈال 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 کے پرکٹیس ہو گیا اور دیکھیں بچہ بار بار دوڑتا ہے ادھر کو ادھر کیا بھائی ادھر ہی رو اور یہ دوسرے بچے کو بیبی پیجن کو ٹھیک ہے یہ ڈال کی کڑی ہمیں اور لاتا ہوں اور بھی آپ کو دیکھا تو بچے بہت سارے ہیں یہ دو بچے میں لے کر آئے اور میرا ایکسپنسی پیر یہ میرے جو بڑے نوے نمبر ٹیڈی گبھوتا رہے مشہور زمانہ اور یہ ان کے دو بچے ہیں اور پلائی دیکھیں بچوں کی بچوں کے اب بھی سے دیکھنے آپ کو وائٹ آنکھیں نظر آرہی ہیں بچوں کی ٹھیک ہے اور بڑے پرفومنگ آلے ہیں یہ بیبی پیجن ہے تو ان کو جو ہے جو ڈال دیتے ہیں کڑی ہیں بہت آسٹینڈنگ کلر میں نکلایا یہ والا بچہ دو بڑا بچہ تو بہت ہی آسٹینڈنگ کلر کے اندر نکلایا نا یہ بچہ تو بہت اچھا دیکھیں کلر ہی بہت انٹیک نکلایا اور مزے کی بات ان کی یہ ہے کہ یہ جو مردی ہو جائے مطلب کہ جس طرح مردی ان کا کلر نکلایا بچپن میں جب بڑے ہو کر ساف ہوتے ہیں تو ڈٹو ایک جیسا کلر ہوتا ہے کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا بچپن ان کا کسی کا کلر یہ جو میرے ہاتھ میں اسنا کا نکلتا ہے کسی کا وہ سلالہ ٹائپ کلر نکلتا ہے پھر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک کلر کی ہو جاتے ہیں اور جب دو دھاگے ساف کرتے ہیں پھر تو ان کی خوبصورتی دیدنی ہوتی ہے یہ دیکھنے ابھی بھی وائٹ آنکھیں ٹھیک ہے یہ بچہ ہو گیا لیں دو سو بچے لائے اور بچے کا غصہ دیکھیں یہ میرا تیرا نمبر پیر ہے تیرا نمبر پیر کے بچے ہیں بچے کا غصہ دیکھیں وہ دو نہیں بھول گئے ہیں اے ایتنا کیا سا غصہ ہو دیکھیں پھول کے کیسا آیا گردن پھولالی ساری ہمیں ہاتھ کیوں لگایا کیونکہ میں دہری بات ہے کبھی کیج میں بھی نہیں آیا ان کو پکڑنا تو دور کی بات باہت سے دانہ پانی کر کے میں نکل جاتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہے کہ میرا کبوتر ڈشٹار بھوم بریڈ نہیں تو صحیح نہیں کرتا اگر اندر بار بار بندہ آ جا رہا ہو تو کبوتر بریڈ نہیں صحیح کرتے سکسیسفل بریڈنگ کے لئے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک کو کڑی ڈال دیں یہ امبر ساری کبوتر ہے اس کے بچے نکلے ہیں یہ ابھی کلر بغیرہ بنائیں گے یہ کلسیرہ بڑے ہو کے بن جائیں گے اور بہت شاندار پروازوں کے مالک ہوتے ہیں دو تین میں نے پیر توڑے بھی ہیں اس بار کوئی انہوں نے اچھا پرواز نہیں کیا تھا پچھلی بار تو بارہ ایک بجے تک انہوں نے بس بچہ اڑھایا تو دو پیر ایسے تو وہ میں پھر توڑ دی ہوں میں نے کبوتر ہی فارق کر دی لیں دوستو میں یہ بچہ لے کے ہوں یہ تیڈی بچہ ہے بلکل پیور چوڑا ہے میرا ایک نمبر تیڈی جو کبوتر ہے غصہ دیکھیں بچے کا بچے کی ابھی سے ٹانگیں دیکھ لیں باہر کو ٹائڈیوں کی طرح غصہ تو توبہ توبہ غصہ کا تو بہت کوڑا ہے یہ بچہ ٹھیک ہے غصہ کا تو بہت زیادہ ہی خراب ہے اس کو بھی کڑی ڈالتے ہیں اس کے ماں باپ کو بھی ڈال لیں کیونکہ میں نے نیو پیر لگایا یہ تئیس نمبر کی کڑیاں نکال لیں میں نے اور یہ بچہ انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اس بار مجھے تو امید تو یہ ہی ہے بچے نے نیچے تو ٹکنا نہیں بند ہو کے اڑا کریں گے اور کیونکہ پہلے اس کی ماں کا میں نے ایک دوسرے نر کے ساتھ پیر لگایا تھا وہ بھی بڑا اچھا ڈال تھا پر اور اچھا ڈال کرنے کے لئے وہ بھی راتہ کی پروازیں ہیں جس بھی دوست کو دیا ہے وہ ساتھ ساڑھے ساتھ کی پروازیں ہیں وہ جو بچہ دکھایا ہے آپ کو اس مادی کا یہ مادیہ بہت بچہ اڑاتی ہے بہت بچہ اڑاتی ہے اس کو بھی میں کڑی ڈالتا ہوں اور یہ تیس نمبر جوڑا بن گیا ہے اور یہ نر لگایا ہے میں نے ساتھ میں یہ بھی ٹیڈی لگایا ہے میں نے کہا اچھی طریقے سے چیز بنائیں کوئی مزہ ہے چیز کو دیکھ کے اس کو بھی کڑی ڈال دیتا ہوں یہ میرا جو ہے بائیس نمبر پیر ہے گولڈن مادی ہے پکی نہیں رہے اور ساتھ میں کلسیرا کبوتر تو اس کے بچے ہیں ان کو بھی کڑیاں ڈال دیتے ہیں میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کا شوق بھی کروا ہو جاؤ جو بہت سے دوست کہتے تھے کہ آپ بچوں کا شوق کروائیں میں نے کہا ساتھ ساتھ اس طرح آپ دیکھ لیں اور بچے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے جو بھی صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر ہو جائیں گے یہ بچہ ایک اور یہ دوسرا ابھی بچے تو بہت ہیں بے شمار بچے پڑے ہوئیں بلکہ میں تھوڑ سے انٹیک بچے جو نکلے میں ہیں وہ دیکھاتا ہوں کچھ لیتا نکلے ہیں بڑا ڈیفرنٹ ہٹ کے جن کا کلر نکلا ہے جو رویتی کلر ہے ان سے تھوڑا ہٹ کے بھی نکلے ہیں کچھ کراس بڑے زبردست بیٹھیں میں بلکہ آپ کو دیکھاتا ہوں دو چار بچے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک پیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا دوستو یاد ہوگا اس کو میں پانچ نمبر کی کڑی ڈالیں لگوں تو اس پیر نے بچے نکالے ہیں بڑا خیر ہی کر دیا کلر صحیح اپنے اوپر لے کے گئے ہیں دوسرا بچہ یہ دیکھیں لاکھا بچہ ساری کلیاں براؤن سارسے بھی براؤن اور یہ خدا کی قدرت ہے ٹیل بھی براؤن دیکھ لیں جوڑا میں نے کیا لگایا ہے اور آگے سے نکل کیا آ رہا ہے ڈیفرنٹ چیز نکلی ہے بلکہ آج میں نے خود دیکھ کے حران ہوں اس کا مطلب ان کی جو بیک ہے نا یہ جہاں سے کبوتہ رہا ہے ان کی بیک میں کوئی لاکھا پر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز نکالی ہے یہ لیں اس کو ڈال دی کری پانچ نمبر یہ بڑا ڈیفرنٹ نکلا ہے چلیں اڑا کے دیکھیں کہ کیا کرتا ہے جو بھی کار کردگی دی وہ تو پھر آپ کے ساتھ شہر ہو ہی جائے گی درمیان میں لیں انگلی بہت بڑی ہے اس بچے کی بھی بھائی ایکٹرا پوائنٹ ہوتا ہے یہ ایک ماشاءاللہ بچوں کی پلائی یہ آپ دیکھ لیں ابھی تک میں جتنے بھی بچے لے کے ہوں دو دو لے کے ہوں تو آپ نے پلائی دیکھتے جانا ہے یہ تھوڑا کمزور پلائی پھر بھی یہ مادی ہے اس کی میں بچے لے کے آتا ہوں اور یہ بھی میرا one of the best کامیاب ترین جو resulted pair ان میں سے ایک ہے اس کے میں بچے لے کے آتا ہوں لیں دوستو دو بچے آگے اس کے بھی یہ دیکھ لیں یہ بچے ہیں دو ان کو ڈالتے ہیں کڑیاں 18 نمبر کی کڑی ڈالیں گے کجو 18 نمبر کی کڑی ڈال دیتے ہیں لیں بچے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بڑے خوبصورت بچے اس طرح one by one اچھا آپ بھی دیکھ لیں گے کہ کس طرح کے بچے نکلیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ کتنی محنت والی بات ہے بچے پلوانا اور ان کو نمبر لگانا ایسے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا محنت لگ کام ہے محنت لگتی ہے بھئی سارے کام میں بہت سے دو سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بڑی منت والا کام ہے یہ یہ ہو گئے دوستو دو وائٹ بچے لے کے آئے ہوں اور یہ میرا دس نمبر پیر ہے جی اس کے بچے ہیں اور دس نمبر کڑی یہاں سے نکال لے تو میں اور ان کو ڈالتے ہیں جی دس نمبر پیر کی کڑی تو یہ جو بچے ہیں جی یہ بلکل وائٹ ایک پیر ہے اس کے بچے اور بڑے ماشاللہ سے خوبصورت نکلتے ہیں یہ بچے تو یہ بھی میرا پیر ہے میں کڑی ڈھونڈ لوں پھر اس میں ڈالتے ہیں لیں دوستو ان کو بھی ڈال دیتے ہیں اب کڑی یہ دیکھیں جی دس نمبر تو مجھے نہیں ملی کڑی ختم ہو گیا تو جوڑے کا نمبر چینج کرنا پاڑا سولہ نمبر کرنا پاڑا کیونکہ جو سولہ نمبر پچھلی بار میرا پیر تھا وہ تو میں نے چینج کر دیا اور توڑ دیا وہ کیوں توڑیا کیونکہ ان کے بچے بارہ ایک کبوتر ہی فارغ کر دیا کیونکہ میں شام سے پہلے والے چکر ہی کوئی نہیں جو آج کل تو اس طرح کا دور آگیا کہ شام جو اڑے کا آئے گا اسی کا کچھ نام ہوگا اور بارہ ایک دو بجے والے کا تو چکر ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی بچے تو میں پاس جی اور بھی بہت سارے ہیں میں پاس کبوتر بہت سارے ہیں جیسا کہ آپ کو ملوم آپ نے بریڈ دیکھی بھی ہوئی ہے تو جب اب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر میں شیئر کروں گا تو باقیوں کو اب میں کڑیاں ڈال لیتا ہوں کیونکہ اگر اس طرح میں لگا رہا تو ویڈیو بہت لنتی ہو جائے گی گھنٹے کی بن جائے گی اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں فی ایمان اللہ